مستر غلام محمد قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ مستر غلام محمد نے ان بنانے کی ذمہ داری جنرل آیوب کو سونپی لیکن اس نے انکار کر دیا جنرل آیوب کی دو نمری کا پتہ چلتا ہے جنرل آیوب جیسے ہی میں نے ان کاغذوں پر نظر ڈالی میرا تن بدن پکار اٹھا کہ نہیں ہرگز نہیں میں نے کہا آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں اس سے ہم ملک کو سخت نقصان پہنچے گا میں فوج کی تعمیر میں مصروف ہوں ہمارا ایک دشمن ہے ہندوستان جس کو رام کرنا بڑا دشوار ہے ہم ہزار چاہیں کہ وہ ہمیں دشمن نہ سمجھیں مگو رو دشمن سمجھنے پر طولہ ہوا ہے میں اپنے پیشے میں رہ کر ملک کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں میرا کے حال ہے کہ میں کچھ مفید کام سر انجام دے سکتا ہوں آپ اپنی موجودہ ذہنی کی حفیت میں کوئی بات کر گزرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ آگے چل کر سوائے ملک کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا اس کے جواب میں انہوں نے مجھ پر گالیوں کی ایک بوچھار کر دی لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ میں اس جلد بازی کے کام میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا جو کمانڈر انچیف اپنے گورنر جنرل کو ایسی کھری کھری باتیں سنانے کی حمد رکھتا ہو اس کا یہ فرض بھی تھا کہ وہ اسے کوئی اور گہر جمہوری اور گاہرہ انی قدم اٹھانے سے باز رہنے کی تلقین بھی کرے لیکن ایوب خان نے مستر غلام محمد کو ایسی کوئی وارننگ نہ دی بلکہ اس کے برعکس جب ہنگامی حالات کا اعلان ہوا اور اسمبلی کی برطرفی کے بعد نئی کابینہ بنی تو ایوب خان نے کمانڈر انچیف کے عہدہ کے ساتھ ساتھ اس میں وزیر دفاع کا منصب قبول کر لیا اسکاندر مرزا اس نئی کابینہ میں وزیر داخلہ مقرر ہوئے ان دنوں ان دونوں حضرات کی دفاقت مستر غلام محمد کے لئے بڑی زبردست پشت بناہی تھی اور غالباً یہی وہ شہہ تھی جس کے زور پر انہوں نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھایا تھا اس زمانے میں اس کابینہ کو کیابنٹ آف لینڈ کہا جاتا تھا وطن عزیز ایسے جہر نیاب سے نہیں جو جو صرف انگامی حالات میں اپنے جوبن دکھاتا ہے اور کابینہ میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کرنے میں ہچکچہ ہٹ سے کام نہیں لیتا یہ صورتحال آج تک جاری اور ساری ہے میرے چارج لینے کے چند روز بعد نومبر میں کراچی میونسپل کرپوریشن نے گورنر جنرل کو ایک استقبالیہ پر مدعو کیا اس تو اقبالیہ سے چند گھنٹے قبل مجھے انٹیلیجنس کے ایک سپیشل ریپورٹ مصول ہوئی جس میں یہ خلچہ ظاہر کیا گیا تھا کہ دب گورنر جنرل کرپوریشن کے استقبالیہ میں شریک ہونے جائیں گے تو راستے میں شاید کچھ لوگ مظاہرہ کریں اور مخالفانہ نعرے لگائیں میں اس رپورٹ کو فوراں غلام مسٹر غلام محمد کے پاس لے گیا اسے پڑھ دے ان کا رنگ زرد ہو گیا وہ کچھ دیر سناٹے کے عالم میرے پھر بولے کہ وزیرے داخلہ اسکندر مرزا اور وزیرے دیفاع عیوب خان کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ وہ دونوں گورنر جنرل کے ساتھ ان کی گاڑی میں کراچی کرپوریشن چلیں اسکندر مرزا صاحب کے دفتر پہنچ کر میں نے انہیں انٹیلیجنس کی رپورٹ دکھائی اور گورنر جنرل کا پیغام سنایا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں خی خی کر کے خوب ہنسے اور بولے بڑھا بہت زیادہ ڈر گیا ہے اس قدر خوف کی بات نہیں چلو یوب سے چل کر بات کرتے ہیں اسکندر مرزا صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم یوب خان کے پاس پہنچے دونوں پہلے کچھ دیر آپس میں خسر خسر کرتے رہے پھر زور زور سے کہہکہ لگا کر گورنر جنرل کی غفظتگی کا مزاق اڑاتے رہے پھر مجھ سے کہا کہ میں واپس جا کر مسٹر غلام حمد کو تسلی دوں کہ فکر کی کوئی بات نہیں وہ شوق سے کرپوریشن کے استقبالیاں میں تشریف لے جائے میں نے جواب دیا کہ گورنر جنرل میری زبانی بات پر زیادہ یقین نہ کریں گے اگر وہ یہی بات لکھ کر دے دیں تو بہتر ہوگا یہ سنکر اسکندر مرزا نے فوراں اپنا کرم نیکال اور انٹیلیجنس ریپورٹ کے حاشیے پر ایک نوڑ لکھ دیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں گورنر جنرل کو مکمل یقین دلاتا ہوں کہ حالات پوری طرح کابو میں ہیں وہ بے فکری سے کرپوریشن کے جلسے میں جائیں راستے میں کوئی گھڑ بڑ نہ ہوگی تیسرے پہر میں مسٹر غلام حمد کے ساتھ ان کی کر میں بیٹھا اور ہمارا کافلہ کریچی کرپوریشن کے طرف روانہ ہوا ہمارے آگے پیچھے مسئلہ پولیس کی اتنی کسرت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم استقبالیہ میں شریک ہونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کوئی مرجہ فتح کرنے جا رہے ہیں سنکیں سنسان پڑی تھی اور اکھا دکھا راہ گیروں کو بھی پولیس والے لاتھیوں سے خدیر کر گلی کونچوں میں بگھا رہے تھے راستے میں اس قدر ہم نے امان دے کر مسٹر غلام حمد اکدم شیر ہو گئے انہوں نے اپنی چھڑی کا ہینڈل میری پسلیوں میں چھو کر مجھے اپنی طرف متوجہ کی اور انٹیلیجنس والوں کو موٹی گالیاں دے کر کہا کہاں گئے میرے خلاف ظاہرہ کرنے والے کہاں مار گئے میرے خلاف نعرے لگانے والے میں نے پولیس کے انتظام کی کچھ تعریف کی تو انہوں نے پولیس والوں کو بھی بڑی سخت گالی دی اور اپنی شاتی پر ہاتھ مار کر بولے میں کسی سے ڈرنے والا نہیں اگر کوئی میرے سامنے آئے گا میں اس کی تنانگیں توڑ دوں گا اگر کوئی میرے خلاف نعرہ لگائے گا میں اس کے موں پر تھوک دوں گا اپنے اس عزم کا عملی مظہرہ کرنے کی خاطر غلام محمد نے کار میں زور سے تھوکا جو چٹ کر ان کے کوٹ کے کالر پر گرا اے ڈی سی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اس نے ایک نپکن مجھے دیا میں نے اس سے کوٹ کا کالر صاف کرنے کی کوشش کی تو مسٹر غلام محمد نے چھڑی گھما کر مجھے غور سے گھور آؤٹ کہنے لگے تم کشمیری ہو نہ کشمیری ہاں ہاں تو بڑے بزدل ہوتے ہیں تم صبح سے سہمے ہوئے بیٹھے تھے سڑک پر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بولو کیا ہوا غلام محمد کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا تھا تھو تھو انہوں نے نفرت سے کئی بار تھوکا اور کارپوریشن کے لان تک پہنچتے پہنچتے بڑی مشکل سے ان کے کوٹ کالر راستین صاف کیے گئے مسٹر غلام محمد کا معمول تھا کہ وہ دن کے گیارہ بجے اپنے عملے کے کچھ افراد کو اپنے ساتھ چائے پر ہی کٹھا کیا کرتے تھے کارپوریشن کے استقبالیہ کے بعد کئی روز تک وہ چائے پر میرا مزاق اڑا کر مجھے رگیتے رہے کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ دے کر اس شخص کی گھگی بند ہو گئی تھی اور یہ کار میں اس طرح سہمہ ہوا بیٹھا تھا جس طرح چوہا بلی کے ڈر سے تھر تھر کامتا ہے تیسرے یا چوتھے روز انہوں نے مجھے مخاطب کر کے سوال کیا سچ سچ بتاؤ ڈر کے مارے کار میں تمہارا پشاہ بھی خطا ہوا تھا یا نہیں میں نے سنجیدگی سے جواب دیا یور ایکسیلنس اس روز مجھ پر کوئی خوف داری نہ ہوا تھا یہ جواب سن کر مسٹر غلام محمد سکتے میں آگے پھر غصے سے بولے تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں خاموش رہا ہاں ہاں مسٹر غلام محمد چیخ کر بولے تمہارا یہی مطلب ہے کہ میں جھوٹ بکواس کر رہا ہوں میں پھر خاموش رہا بس اب کیا تھا گورنر جنرل غصے میں آپ پیسے باہر ہو گئے انہوں نے چائے کی پیالی کلین پر پٹک دے اور چیخ چیخ کر اس بات کا ماتم کرنے لگے کہ اب دو دو ٹکے کے سرکاری ملازم بھی سربراہ مملکت کے موں پر جھوٹ بولنے کا الزام لگانے کی جرد کرنے لگے ملک کے سربراہ کا وفادار نہیں ملک کا وفادار نہیں ایسے غداروں کے مطلق انہوں نے بڑی خوالناک سزائیں تجویز کی اور ہم سب موں لٹکائے اپنے اپنے کمرے میں واپس آگئے تھوڑی دیر کے بعد مسٹ بورل میرے کمرے میں آئے اور میری دھارت بندانے لگی کہ اس گھر میں ایسے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں ان سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں وہ مسٹر غلام محمد کی نفسیات پر تبصرہ کر رہی تھی کہ اچانک میں نے کمرے کا دروازہ کھلا اور گرنر جنرل اپنی بیٹھے ہوئے انداز میں تشریف لائے آتے یہ انہوں نے مسٹ بورل سے کہا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے اس نے جواب دیا کہ وہ میرے ہنسو پوچھنے آئی تھی کیونکہ میں جانے چائے والے واقعے اس پر سخت شرمیندہ تھا اور اس وقت سے اب تک ظاہروں کو تار روتا رہا تھا اچھا مسٹر غلام نے بچوں کی طرح خوش ہو کر پوچھا کتنا رویا ہے بکٹ فل ایکسیلنسی بکٹ فل مسٹ بورل نے ہاتھوں سے بڑی بالٹی کا سائز بنا کر کہا کیا یہ اب ایک پہلی چائے کا مستقہ ہو گیا ہے جنرل نے پوچھا ہاں ایکسیلنسی چائے کے ساتھ کیک کا بھی مسٹ بورل نے کہا نہیں کیک تم کھانا مسٹر غلام محمد نے مچل کر کہا اس کو ہم صرف بسکٹ دیں گے اس مولت وال کے بعد وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئے مسٹر غلام محمد نے چائے کے ساتھ مجھے گن کر صرف ایک بسکٹ دیا اور خود وہ کیک کی کریم انگلیوں سے چار چار کر کھاتے رہے ایک رات میں اپنے گھر سویا ہوا تھا آدھی رات کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میرا ڈپٹی سیکٹری فرق امین بول رہا تھا اس نے کہا آپ جس حالت میں ہیں اسی طرح فوراں کورنر جنرل ہاؤس آ جائیں مسٹر غلام محمد بیمار تو رہتے ہی تھے مجھے خیال ادھرا کہ شاید اچھانک انہیں کچھ ہو گیا ہے میں نے فرق امین سے پوچھا بڑے میاں تو ٹھیک ہیں ٹیلی فون پر تھوڑی دیر کچھ خسر پھسر سی ہوئی پھر اس نے گول مول سا جواب دیا ہاں لیکن آپ فوراں یہاں پہنچ جائیں میں باغم باغ گورنر جنرل ہاؤس پہنچا اور سیدھا مسٹر غلام محمد کے بیٹ روم میں گیا جو تیز روشنیوں سے بکا نور بنا ہوا تھا گورنر جنرل اپنے بستر پر بہت سے تکیوں کا سہارا لیے بیٹھے تھے اور ان کے سٹاف کے کئی میمبر کمرے میں ادھر ادھر سہمے ہوئے کھڑے تھے میں کمرے میں داخل ہوا تو مسٹر غلام محمد کچھ دیر تک اپنی پیلی پیلی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑے مجھے گھورتے رہے پھر بڑے تلخ انداز میں بولے مجھے زندہ دیکھ کر آپ کو بڑی مایوسی ہوگی آپ تو بڑے شوق سے میرا جنازہ اٹھانے آ رہے تھے میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے ڈانٹ کر مجھے چپ کرا دیا اور کہنے لگے جب تم ٹیلی فون پر فرق امین سے بات کر رہے تھے تو میں بھی ریسیور سے کھان لگا کر سن رہا تھا تم نے بڑے شوق سے پوچھا تھا کہ کیا یہ بڑا مر گیا ہے میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے دوڑا ہی گھنٹے تک انہوں نے اسی بات کو دھول دے دیا بار بار ایسی رٹ لگائی کہ آخر بلکل نہ ڈال ہو کر تکیوں پر گر گئے ہم نے ان کے ڈاٹر کو بلایا اس نے آ کر انہیں کچھ گولیاں کھلائیں اور ٹیکہ لگا کر سولا دیا بعد میں معلوم ہوا کہ مسٹر غلام حمد یہ کہ چہری رات کے دس بجے سے لگائے بیٹھے تھے ان کے ذاتی عملے کے کسی ملازم سے کوئی قصور سرزد ہو گیا تھا دس بجے سے اس پر مقدمہ چل رہا تھا اور سزا تجویز ہو رہی تھی آخر تانگ آکر آدھی راج کے قریب کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ سارا کیس سیکرٹی صاحب کے سپورٹ کر دیا جائے وہ پوری انکوائری کر کے اپنی رپورٹ گوہرنج جنرل کی خدمت میں پیش کریں اس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا اور جب میں حاضر ہوا تو اصل مقدمہ خارج ہو گیا اور ایک بلکل نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا کچھ زمانے میں مسٹر غلام محمد کا ذہن اسی طرح پر کام کرتا تھا ایک روز دفتر پہنچتے ہی پیغام ملا کہ گوہرنج جنرل یاد فرما رہے ہیں میں ان کے بیٹ روم میں داخل ہوا تو وہ فرش پر ایک فائل پڑی ہوئی نظر آئی میں نے سوچا کسی سے بے خیالی میں گر گئی ہوگی میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ گوہرنج جنرل نے اپنے ٹائم پیس تڑاک سے میرے سر پر دے مارا اور گرج کر کہا فائل کو ہاتھ نہ لگاؤ ٹائم پیس اٹھا کر یہاں لاؤ میں نے ٹائم پیس اٹھا کر انہیں واپس دیا تو انہوں نے ٹوٹول ٹوٹول کر اس کا بغور جائزہ لیا کہ میرے سر سے ٹکرا کر اس کا کچھ بگڑ تو نہیں گیا میرے سر میں اس کی وجہ زرب سے گھومڑ سا پڑ گیا تھا میں نے کسی قدر تندزن کہا یہ ٹائم پیس بڑا نازک ہے اور قیمتی ہے اس سے پتھر کا کام لینا جائز نہیں تمہارا سر بھی تو کنکریٹ سے بنا ہوا میسٹر غلام نے مسکرا کر کہا خیر سے گالی کہ اس گفتگو کے بعد انہوں نے مجھے مسحری پر بٹھا لیا اور فرج پر پڑی ہوئی فائل کا قصہ سنایا بات یہ ہوئی کہ کل لات انہوں نے میس بورل کو ڈینر پر مغدو کیا تھا وہ اس پر معمول اپنی بڑی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر رہی یہ بات میسٹر غلام حمد کو پسند نہ تھی ان کی خواہش تھی کہ میس بورل ڈینر پر تنہا آیا کرے لیکن میس بورل اکثر ان کی اس آرزو کو پورا نہ کیا کرتی تھی کل لات ڈینر کے دوران میسٹر غلام حمد نے میس بورل کی والدہ کے ساتھ بے رخی کا برتاؤ کیا اور کچھ نہ زیبہ کلمات بھی گئے میس بورل نے اس بات کا بہت برا منایا آج صبح گورنر جنرل نے اسے ایک فائل کے ساتھ اپنے کمرے میں طلب کیا وہ مو پھیلائے ہوئے آئی میسٹر غلام حمد نے اسے حکم دیا کہ وہ صبح صویرے رونی صورت لے کر ان کے کمرے میں نہ آئے بلکہ مسکراتی ہوئی ان سے ملے میس بورل سے میس بورل اسی طرح مو پھیلائے کھڑی رہی گورنر جنرل نے تحمکانہ انداز میں کئی بار اسے مسکرانے کا حکم دیا تو اس نے غصے سے فائل زمین پر دے ماری اور روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی